بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام باسط نواز ہے اور آج آپ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں سٹیٹ وورسس اندوسو کیس نائنٹین فیفٹی ایٹ کو لے کے ایکشلی میں اپنی لیکچر سریز سٹارٹ کر رہا ہوں پولیس ایس آئی کے جنرل نالے جنرل کرنٹ افیر کے پیپر کے اوپر تو اس میں ظاہر سی بات ہے پاکستان افیر کے کوئیسٹنز بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں میں ایسے ٹاپکس پری ڈسکس کروں گا جو کہ کمپیٹیٹو ایگزامس یا دوسرے جو ہمارے پیپرز ہوتے ہیں اس میں بھی کام آئیں گے اس کے علاوہ جنرل نالج کو انکریز کرانے میں بھی یہ کافی زیادہ اہم ثابت ہوں گے انشاءاللہ میں اپنی طرح سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں تک جو ہے اپنے نالج پہنچا سکوں سو دیکھتے ہیں تو سٹیٹ وورسس دوسو کیس جو ہے یہ ہماری کانسٹوشنل ہسٹری میں یا پولوٹیکل ہسٹری میں جو ہے وہ کافی اہم مقام رکھتا ہے تو ہوا کیا تھا اس میں میں نے مین مین پوائنٹز بھی لکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے سو اس میں ہوا یہ تھا کہ ایک مرڈر ہوا تھا لورالئی میں ڈسٹریک جو کہ بلوچستان کا ڈسٹریک تھا لورالئی ابھی بھی ہے تو وہاں پر ایک قتل کیا اور قتل کرنے والے کا نام جو قاتل تھا اس کا نام تھا دو سو ٹھیک ہے تو دو سو نے جیسے ہی قتل کیا تو اس ٹائم وہاں پر جو تھا وہ ایف سی آر فرنٹیر کرائم ریگولیشنز جو کہ برطانوی ایک ریگولیشنز ہیں نائنٹین زیرو ون سے جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی اس وقت کے جو کہ اس وقت لورالئی اور یہ علاقے جو تھے یہ فاتہ میں شامل تھے اور وہاں پر جو ہے وہ ایف سی آر کا قانون لاغو تھا تو ایف سی آر کے مطابق تب نائنٹین فیفٹی ایٹ کی بات ہو رہی ہے ایف سی آر کے مطابق وہاں پر جو بھی قتل کرے گا تو اس کو جو ہے وہ جرگہ سسٹم تھا وہاں پہ ٹرائبل جیسٹر سسٹم جیسے ہم کہتے ہیں لویا جرگہ وغیرہ تو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا تو جب دو سو کو لویا جرگہ کے سامنے پیش کیا گیا تو جرگہ کے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ دو سو کو جو ہے سزائے موت سنائی گئی تو جیسے ہی دو سو کو سزائے موت سنائی گئی تو اس کے جو ریلیٹوس تھے یا اس کے جو رشتہ دار احباب وغیرہ تھے تو انہوں نے جو ہے اس ایف سی آر کے قانون کے خلاف ایک پیٹیشن دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں ٹھیک ہے اور انہوں نے وہاں پر جو آرگومنٹ لیے ساتھ وہ یہ لیے کہ چونکہ اس ٹائم تو نینٹین فیفٹی سکس کا کانسٹیٹوشن بھی تھا تو نینٹین فیفٹی سکس کے کانسٹیٹوشن کے آرٹیکل فائف اور سیون کے مطابق ایکویٹی بھی فور لا اور ایکول پروٹیکشن آف لا جو ہے ان دو پوائنٹس کو انہوں نے ایز ایویڈنس لیا سوری ایز ای آرگومنٹ لیا اور وہاں پر جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے جو ہے ایف سی آر کے خلاف پیٹیشن دائر کر لی تو ڈیزیجن ہائی کورٹ کا کیا آتا ہے ہائی کورٹ کا ڈیزیجن یہ آتا ہے کہ وہ جو ہے دو سو کے دو سو کے فیور میں فیصلہ دی دیتے ہیں اور ایف سی آر کو جو ہے وہ ریپگننٹ ڈیکلیئر کر لیتے ہیں تو اسے جو ہے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں اسے آنے والے جو دنوں میں یا وہاں پر جو فیصلے چل رہے تھے آئی مین کہ جو فیصلے ایف سی آر کے اب یہاں پر اب جو ڈیکلیئر ہو گیا ہے نا ایف سی آر ریپگننٹ ڈیکلیئر ہو گیا لیکن ریپگننٹ ڈیکلیئر ہونے سے پہلے جو کہ فیصلے ہو چکے تھے ایف سی آر کے قانون کے تحت تو ان کے اوپر جو ہے ایک سوال یا نشان پیدا ہو گیا کہ ان فیصلوں کا کیا ہوگا خواہ وہ فیصلے ویسے کے ویسے رہیں گے یا ان کے بھی دوبارہ سے جو ہے وہ آہ ڈیزیجن کیے جائیں گے تو یہ ایک مسئلہ ہوا پیش آیا تو اس مسئلہ کے تحت سٹیٹ نے جو ہے اس کیس کی پیٹیشن یا اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کر لی ٹھیک ہے تو تب ہی اسی دوران جب یہ لاہور ہائی کورٹ کی پیٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی تو تب ہی اس دوران جو ہے وہ سات اکتوبر کو نائنٹین فیفٹی ایٹ کو جو ہے وہ سکندر مرزا ایزا پریزیڈنٹ آ جاتے ہیں اور ایوب خان کو جو ہے وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ڈیکلیئر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پروینشل اسمبلیز اور نیشنل اسمبلیز جتنی بھی ہوتی ہیں ان کو ڈیزالف کر دیا جاتا ہے اور نائنٹین فیفٹی سکس کا جو قانون ہے اس کو بھی ابروگیٹ یا منسوخ کر دیا جاتا ہے اور جب نائنٹین فیفٹی سکس کے لاہ کو منسوخ کر دیا جاتا ہے سات اکتوبر کو چونکہ نائنٹین فیفٹی ایٹ کو اسکندر مرزا آئے تھے اور گیارہ اکتوبر کو جو ہے وہ ایک قانون دیتے ہیں جس کو لاس آرڈر کہتے ہیں لاس آرڈر تو وہ جو ہے اس ٹائم کی جو یہ مارشل لا ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایک لاس آرڈر جو ہے ایک قانون جو ہے وہ ایشو کرتی ہے اور اس کے مطابق سارے کے سارے نائنٹین فیفٹی سکس کے قانون کے علاوہ جو ہے نائنٹین فیفٹی سکس کے کانون کے علاوہ باقی جتنے بھی لاس ہیں ان کی والیڈیشن جو ہے وہ قائم رہے گی ٹھیک ہے اور کیا ہوتا ہے کہ نیو لیگل آرڈر جو یہ ایڈمنسٹریشن دیتی ہے جسے لاس آرڈر کہا جاتا ہے تو وہ جو ہے ریپلیس ہو جاتی ہے نائنٹین فیفٹی سکس کے کانونسٹریشن پہ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اب فیصلہ آنا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کیا ججمنٹ دے گی اس حوالے سے چونکہ لاہور ہائی کورٹ نے تو فیصلہ دیا نائنٹین فیفٹی سکس کے کانونسٹریشن کے تحت اور نائنٹین فیفٹی سکس کا کانونسٹریشن چونکہ ابھی منسوخ ہو جکا تھا تو پھر اب سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا فیصلہ دے گی سو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی اور وہ ججمنٹ جو تھی وہ کس بیس کے اوپر تھی وہ ججمنٹ تھی کیلسن تھیوری کی بیس کے اوپر کیلسن تھیوری کیا چیز ہے کیلسن تھیوری بیسکلی ایک تھیوری ہے لا کی پریکٹس میں پڑھائی جاتی ہے یا ایک بک میں کیلسن نے دی تھی ایک لا تھیوری جس طرح کی عام تھیوریز ہوتی ہیں اس طرح کی ایک تھیوری ہے اور اس میں کیلسن صاحب کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی چینج آتا ہے ایسا چینج کنٹری میں سٹیٹ میں جس سے جو ہے وہ لوگ اس کو اپوز نہ کریں لوگ جو ہے اس کے خلاف کھڑے نہ ہوں وہاں پر جو ہے کوئی تحریک نہ چلے اس چینج کے خلاف تو وہ چینج جو ہے وہ ریولوشن ہوگی اور وہ جو ہے وہ لیگل ہے تو سیم سپریم کورٹ نے ادھر جو ہے وہ کیلسن تھیوری کی بیس کے اوپر فیصلہ دیا کیونکہ سکندر مرزا نے مارشلاللہ لگایا تو مارشلاللہ کے اوپر جو ہے وہ کسی لوگوں کا کوئی نیگٹیو عرض عمل نہیں آیا کسی طرح کا لوگوں کا تو یہ جو ہے یہ لیگل ہے اور چونکہ ان کے مطابق یہ کلریفائی that people are happy with that لوگ اسے خوشی ہوں گے ظاہر سی بات ہے اگر وہ ان کے خلاف نہیں جارے تو وہ خوشی ہوں گے that's why جو ہے وہ اسے لوگ سیٹسفائے ہیں اور یہ مارشلاللہ جو ہے یہ لیگل ہے تو سپریم کورٹ نے پہلی بات کیا کی کہ اس نے جو ہے وہ اس جو مارشلاللہ تھا اس کو لیگل تصور کرتے ہوئے جو ہے دوبارہ سے fcr کے قانون کو جو ہے وہ restore کیا اور جو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو جو ہے انہوں نے اعراد کیا یا اس کو cancellation کی تو اسے کیا ہوتا ہے اس لیے یہ جو ہے بہت مانے رکھتا ہے یہاں پر اچھا اس لیے یہ کیس جو ہے کافی زیادہ مانے رکھتا ہے چونکہ اسی کیس کی بنا کے اوپر یا اسی کیس کی وجہ سے ہی جو ہے وہ فس ٹائم جو مارشلاللہ لگا تھا وہ مارشلاللہ جو ہے اس کو جو ہے لیگل تصور کیا گیا تھا تو اسی کے بعد سے ہی جو ہے مارشلاللہ کی لائن شروع ہو گئی ایک قسم کی تو اس میں نیچے پوائنٹس کچھ ہیں اس میں کیا ہے کہ recognition of last order جو عیوب خان نے یا اس ٹائم کی مارشلاللہ administration نے جو last order دیا تھا تو اس کو انہوں نے recognize کیا سپریم کورٹ نے یہ judgment کی بات کر رہا ہوں ابھی اس کے علاوہ انہوں نے restoration of FCR کی کہ وہ لویا جرگا والا جو فیصلہ تھا دو سو کیس کا وہ جو ہے وہ valid تھا اس کے بعد ایک قسم کا انہوں نے gate ہی کھول دیا اوپن دی گیٹ فار فردر مارشلاللہ تو اس کے بعد مزید مارشلاللہ لگتے ہیں چونکہ پہلی دفعہ انہوں نے مارشلاللہ کو legal declare کر لیا تھا اس کے علاوہ heart democratic process جمہوریت کو تو ایک قسم کا انہوں نے جو ہے اس کے دنمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی hurdles پیدا کر لی اس کے دنمیان اور military intervention کو جو ہے انہوں نے encourage کیا اس فیصلے نے بہت زیادہ ظاہر سے بات ہے ان کو پذیرائی ملی آرمی کو یا military کو کہ وہ فردر بھی جو ہے وہ politics میں intervention کرتے رہیں اور ایک قسم کی independence of judiciary کو بھی جو ہے اس فیصلے نے کافی زیادہ ڈیمیج کیا ظاہر سے بات ہے رہور ہائی کوٹ نے فیصلہ کا انسٹیٹوشن کے تحت ہی دیا تھا لیکن سپریم کوٹ نے چونکہ پارشلی رہ کے ایک قسم کی ایک دکٹیٹر کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا اس لئے اس لئے دیزیزن نے دیمیج دیمیج انشاءاللہ فردر بھی میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز بناتا رہوں گا اگلی جو ویڈیو میری ہے وہ آسمہ جلانی کیس ہے اس کے ساتھ ساتھ نسرت بھٹو کیس اور اسی طرح سے ہی جو ہے فردر جتنے بھی مین ٹاپکس ہوں گے انشاءاللہ پاکستان افیرز کے یا جو پیپر میں آنے کے جن کے مواقع ہوں گے سو انشاءاللہ میں وہ بھی آپ سب کو کلیر کرتا رہوں گا دھومیں یاد کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ